موسیقی اور جو فائدہ لے رہے ہیں وہ بھرپور لے پائیں تو آج ہم دوسری عشر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں دوسرا عشرہ سب جانتے ہیں کہ معافرت کا ہے نمبر ایک بعد نمازِ فجر پاکی جو معمولات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاراب روز ٹائک پڑھ رہے ہیں ترابیوں میں قرآن سن رہے ہیں تو اس طرح استغفراللہ ربی من کلی زمبیم واتوب ہوئی لئی ایک سو بار پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ جو ہے اب فجر کی نماز کے بعد جو پہلے عشرے میں تسبیح ہے وہی کرنی ہے وہی تداد ہے کوئی ہزار دفعہ کر لے کوئی تین سو تیرہ دفعہ کر لے کوئی جو ہے اس کو ایک سو پچیس بار کر لے تو انشاءاللہ اللہ عظیم شب قدر کی رات جب قیدگی سے کرتے رہیں گے بڑی تجلیات بھی ملیں گی انشاءاللہ جس نیت سے جس طرف سے جو کر رہا ہوگا وہ ویسا ہی پائے گا قیفیت اپنی اپنی اب نمبر دو نماز سوہر کے بعد جو ہم دوسرے عشرے میں کریں گے وہ کریں گے یا غفارو یا ستارو اے بخشنے والے اے چادر ڈالنے والے یا غفارو یا ستارو یا غفارو یا ستارو وہی تداد ہے ایک ہزار مرتبہ یا پھر جو ہے تین سو تیرہ مرتبہ یا پھر اس کو ایک سو پچیس مرتبہ تو میری عزیز بیٹیور اب آتے ہیں تیسری نماز کی طرف نماز سے اثر کی طرف جب نماز یہ اثر پڑی جائے گی تو پھر کون سے جو اللہ کے نام ہیں ان کا ہم ورد کر دیں گے ایک ہزار مرتبہ یا پھر تین سو تیرہ مرتبہ یا پھر ایک سو پچیس مرتبہ یہ ہے یا مسلو یا رافیو نیچے گرانے والا بھی اللہ ہے اوپر بلندیوں پہ لجانے والا بھی میرا رب ہے تو میری عزیزہ پھر اچوتھی نماز مغرب کی طرف آتے ہیں کہ اس میں بھی تداد وہی ہے ایک ہزار یا تین سو تیرہ یا ایک سو پچیس اپنی اپنی جسمانی جو ہے محنت جتنی کوئی کر سکتا ہے اب اس میں کہ خاندان میں بھی محبتیں ہوں رشتوں میں جس قسم کی سوچ رکھے گا یعنی اللہ والوں کو اللہ والے محبت والے ملیں گے لیکن خاندان کی بھی محبتیں چاہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے تو اس میں کریں گے یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو کہ اے باریکبین اے محبتیں پیدا کرنے والے نفرتوں سے اللہ بچائیں نفرتوں کو دور کر دے اب آتے ہیں پانچویں نماز کی طرف نماز عشاء کی طرف جو کہ سبحان اللہ اللہ حمد دے کہ رات کے پہلے حصے میں شروع ہوتی ہے اور صبح تک وہ بیڑا پار ہوتا ہے بڑا گھوٹا کسنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ایک یہ بھی اضافہ کریں گے کہ یا تو فرضوں کے بعد کر لیں یا پھر سنت اور نفل پڑھ کے کر لیں تو یا پھر ویتر پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن رہتی رہ جاتی ہے کیونکہ فرضوں کے بعد ہی وہ سمیٹھ لینے چاہیے جو یہ چھوٹے چھوٹے توفے ہیں نا ان کو بڑے توفوں کے ساتھ ہی جمع رکھنا چاہیے تو اس میں کریں گے یا حکیمو یا واسیو یا حکیمو یا واسیو یا حکیمو یا واسیو تداد وہی ہے یا ایک ہزار یا پھر تین سو تیرہ یا پھر ایک سو پچیس اب آتے ہیں جید دوسرے عشرے میں تحجد کی جو ناماز ہے اس کے بعد ہم کون سا ورد کریں گے یا علیشو یا عزیمو یا علیشو یا علیشو یا عزیمو تداد وہی ہے جو پہلے ہے ایک ہزار یا پھر تین سو تیرہ یا پھر ایک سو پچیس اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے تو اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ چار کام جو ہیں یہ بھی کر لینے چاہیے ایک کلمے کا ورد یا تو پھر وہ سوالاک ہو جائیں یا پھر ستر ہزار سے بخشش کے دہانے کھل جاتے ہیں کہ آخرت کے لیے بڑا فائدہ ہے اس کا لا الہ یہ درناف سے کھینچنا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسمان کی طرف چہرہ ٹھائیں اور پھر دل میں کھو جائیں لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ خوب پڑا جائے دن کے وقفوں میں پورا کر لیا جائے یا ہر نماز کے بعد پانسو دفعہ کر لیا جائے نہ ہو تو ایک سو پچیس پچیس دفعہ کریں کبھی ہو جائے گا سوالاک لیکن رمضان میں ہو جائے تو بارے نیارے ہیں اور استغفراللہ صرف اتنا لفظ ہی کر لیں یا پھر استغفراللہ یہ تو سو دفعہ کر رہے ہیں نہیں ہو پاتا اتنا روزوں میں ایک سو پچیس دفعہ بجائے آپ یہ پانسو دفعہ ہر نماز کے بعد استغفراللہ استغفراللہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نان فروش تھا وہ استغفراللہ ہر نان ہر پیڑے ہر آتارنے میں پڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے احمد بن ہمبل اپنے ولی کو بلا کے ان کے قدموں میں گرا دیا تو اتنی استغفار کرتی ہے تاکہ ہماری دھلائی ہو جائے اور حاجت کے نفر پڑھو تو سجدے میں آیت کریمہ چالیس چالیس مرتبہ تو یہ اس طرح کی معمولات میں لے آؤ تاکہ صاحب کی حاجتیں رکھو جو آپ سے ملنے والے ہیں الحمدللہ یہ آجیز جو آپ محبت کرتے ہو آپ کو میرسو نہیں چھوڑ رہے تو لائق بھی نہیں کر رہے تو آکے میرے علم میں آ جائے لیکن پھر بھی یہ آجیز سب کے لئے حاجتیں جو ہے اللہ کے سامنے رکھ رہی ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر جا کے وہ ضرور اللہ جو تعفیق دے رہا ہے تو دامن بھر کے ہی اللہ بھیجے گا انشاءاللہ اللہ عظیم وہ اپنی شان شان کے مطابق ہی عطا فرمائے گا یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے یہ سفر کامیاب ہو جائے یہ تجارت فائدے مند ہو جائے تو آپ اس کی صحت کے لئے اور اس کو خوب اللہ محنت کی تعفیق دے اور قبولیت کا شرف دے اور اس کی جتنی مرادیں ہیں وہ بھی اللہ قبول فرمالے اس جامعہ عائشت اللہ بانات کو قبول فرمائے اس کا فیض پوری دنیا میں پھلائیں میں امید رکھتے ہوں آپ بھی دعا میں نام لے کے یاد رکھو گے انشاءاللہ اللہ اللہ